اسلام علیکم ویورز میں ہوں شیف فیصل آج میں آپ کے لئے لائے ہوں بہت لذیب بیف چامپ سٹیم روز چلیے آئیے ریسپیز در چلتے ہیں سب سے پہلے ہم اسٹا مسالہ تیار کریں گے جس لئے ہمیں چاہیے ایٹ چائے کا چمچ دادر لال مرچ ایٹ چائے کا چمچ زیرہ پاورڈر مسالہ آدھا چائے کا چمچ حلدی اس میں شامل تیاریں گے ایٹ چائے کا چمچ چار مسالہ اس میں شامل تیاریں گے پاپی تیٹ ایٹ چائے کا چمچ پاپی تیٹ آپ آرڈر دو چائے کا چمچ جو گوشت لانے کے لئے بہت مفید ہے گرم مسالہ ایٹ چائے کا چمچ اس میں شامل تیاریں گے دھنیا پاورڈر ایٹ چائے کا چمچ اس میں شامل تیاریں گے لال مرچ آدھی چائے کی چمچ اس میں شامل تیاریں گے دھدر لسنٹی پیس دو کھانے کے چمچ اس میں شامل تیاریں گے لیمو کا رس دو کھانے کے چمچ دہی آدھا کپ اس میں شامل کریں گے یہاں ہم نے کسوری میتی دو کھانے کے چمچ لی ہیں اس کو ہم ہاتھ کی مدد سے مسل کر اس میں شامل کریں گے اب ہم انہیں ذاتوں ویٹس دی مدد سے مٹس کرتے ہوئے کیچپ کے چار کھانے کے چمچ شامل کریں گے دیکھئے ہمارا مسالہ دیار ہے اب اس مسالے کو ہم بیف کی چامپ کے اوپر اچھی طرح سے لگائیں گے میں نے یہاں پر تین چامپیں لی ہیں جس کا وزن اپروکسیمیٹلی ڈیڑھ کلو ہے اگر آپ ہمارے چینل پر نہیں ہیں تو برائے کر ہم ہمارے چینل کو سبسکرائب کا نامت بھولیے گا ہمارا مرسد ہوتا ہے کہ چھوڑ ٹائم میں آپ کے لیے بہترین سی ریسپے لے کر آئیے اب اس مسالہ لگی چامپ کو ہم ریفریجیٹر میں تین جھنٹے کے لیے رہ دیں گے ماشاءاللہ تین جھنٹے ہو چکے ہیں اب ہم یہاں پر ایلمونیوم فائل ہم نے لیا ہے اس کو ہم ایک ایک کر کے چامپ کو ایلمونیوم فائل میں اچھے سے کور کریں گے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایلمونیوم فائل استعمال تینے کا مین مٹس اتنا سا ہے کہ اس نے جو مسالے ہیں وہ سٹیم میں دھولتے پانی میں شامل مت ہو بلکہ جو مسالہ اور اس نے اصل فلیور ہو اس کے اندر ہی رہے یہاں پر ہم ایر فور کی مدد اس پر سراغ کر دیں گے یہاں پر ہم نے ایر پتیلہ لیا ہے چامپ کو سٹیم کرنے کے لیے اس میں ہم نے پانی ایڈ کیا ہے اس پر ضرورت یہاں ہم نے لانٹ آٹرر بڑی علاچی دو عدد چھوٹی علاچی چار عدد دار چینی ایک انچ شامل کی ہے اب ہم چامپ کو سٹیم کرنے کے لیے سٹینڈ سٹند رکھیں گے اور گبر کی بھی چامپیں اس پیو پر رکھیں گے اس تو ایک گھنٹے کے لیے میڈیم آنچ پر پکائیں گے یاد رکھیں مسالے شامل کرنے سے اس میں بہت زبردہ کشبو آتی ہے کالون ایک گھنٹہ گزر چکا ہے اب ہم اس چامپ کو پتیلے سے نکال کر ایک پلیٹ پر رکھیں گے اور اب ہم اس کو کھولیں گے بہت اتیاز سے یہ بہت گرم ہوتی ہے اس لیے تھوڑا اتیاز سے کام لیجئے ماشاءاللہ ہماری چامپیں تیار ہیں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ اس تو رائیتہ چٹین آن بگرد ساتھ سرف کر سکتے ہیں اس ریسپی کو آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا اور اپنا ٹسپیرس ہمارے ساتھ کمڑ میں شیئر کیجئے گا ماشاءاللہ سے چیک کریں بہت لذیذ اور نرم ہے یہ اور کھانے میں بھی بہت مزیدار ہے اچھا ویورز بہت بہت شکریہ ہمارا چنل دینے کا اللہ حافظ